شوکت رضا شوکت محمد علی محمد سلام درود ملکِ بلندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِنَ اسْتَئِنِ وَصَلَى اللَّهُ حَلَى مُحَمَّد وَعَلِحَتْ وَيَّبِينَ التَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَانَ اللَّهُ وَلَى آدَائِهِمْ أَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ الْمَعْصُومِينَ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْلِي عَمْرِي وَهْلُ لُقْدَةً مِّنْ لِسَانِي اَفْقَهُمْ قَوْلِي نَعُدِ عَلِيًّا مَزْهَرَ الْعَجَائِبِ تَجِدْهُوَا نَنْ لَكَ فِنْ لَوَائِبِ كُلْهَمِّن وَغَمِّنْ شَيْنْ جَلِي بِعَلِيٍّ 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 دعا ہے پروردگارِ عالم ماریانِ مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائیں اس عزت والے دربار سے آمین ضرور کہا کرو اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامل نہ ہے امام حسین سرکار ازاداروں کی حفاظت فرمائیں ماؤں و بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں مدینہ گجرات سلے کے پوری کائنات میں جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے امام حسین بادشاہ کے عزدار ماتمی زاکرین سفر میں ہیں مالک سب کے سفر بے خطر فرمائیں کائنات کا اللہ مظلوم قوم کو دہشتگردی کے عذاب سے محفوظ فرمائیں میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے آتوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی باب سنگی مائی امتیاز حاجی کی والدہ دیگر جو جو مومن بیمار ہیں مولا سب کو شفائے کل ہی عطا فرمائیں ضرور دعا کرو گے عباس بھائی عباسی بھائی ان کا تفصیل سے مجھے تعارف ہوا ماتمداری کرتے ہوئے مالکوں کی بارگاہ میں چلے گئے مالکوں نے وہاں بھی عزداری نصیف فرمائیں میرے اللہ اس ذکر کا واسطہ ہم گنیگاروں کو پردے وارے بادشاہ کی زیارت نصیف فرمائیں درود سارے ملکے بلند آواز کچھ ملانِ علی سے محتموں کب تک کرو گے بار ہم علی کے چانے والوں پہ کب تک کرو گے بار ہم علی کے چانے والوں پہ ہم نے سیخہ شہیدونا اپنے اماموں سے موت سے درنا ہم حسینیوں کا اقنا Pulis موت سے تفاگڑتا ہے جس کا کوئی ایمان اللہ بابا اید باجی شروع جی چھیڑھانی کرتی کچھ لوگ سمجھتے ہیں ستم کر کے جیئے میں نے بتا نہیں کہ تمہیں شروع کرنی تھی انہیں شروع جی تُساں چھیڑھانی کر دیتی افتاب صاحب انہیں مجبوری بن گئی ہے میں اذر شائر آدمی ہیں میں رہے نہیں پیا سکتا کچھ لوگ سمجھتے ہیں ستم کر کے جیئیں گے نہیں نہیں آپ تسلیل رکھیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں ستم کر کے جیئیں گے کچھ سوچ رہے ہیں کہ یہ اب ڈر کے جیئیں گے افتاب بھئی میں مناظرہ نہیں پڑتا میں کسی کو چھیڑتا نہیں اپنا حق چھوڑتا نہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں ستم کر کے جیئیں گے کچھ سوچ رہے ہیں کہ یہ اب ڈر کے ڈر کے جیئیں گے آپ مجھے اس پورے پندال میں ایک مندہ پتا دیجئے گا جو علی اللہ پڑتا اور چوتھے مصرے پہ نہ بولے میں یہی کلم کے ٹکڑے کر کے جلا جاؤں کچھ لوگ سمجھتے ہیں ستم کر کے جیئیں گے کچھ سوچ رہے ہیں کہ یہ اب ڈر کے جیئیں گے ہم اکبر و عباس کے حبدار ہے شوکت اپنا یہ عقیدہ ہے کہ ہم مر کے جیئیں گے آخری آخری دروازے تے مدینی آلے آخری حلالی بولے ہائے لئی تُس ہی زندہ بار جی تُس ہی زندہ بار جی سیاد جی بابا جی جی اے ساتھوں سلام ہی میرا ہائے لئی ہم اکبر و عباس کے حبدار ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھیں تو راوی صاحب پچھو بہ گئے مگر تو بھی بول دیا رہنا جی ہاں ہم اکبر و عباس کے حبدار ہیں شوکت اپنا یہ عقیدہ ہے کہ ہم چار میں سے ہر پڑھ لیئے یہ گبرات نہ ہوگی یہ مدینی آلے ہوں یہ معتمداروں کو بھی سلام ہیں مسافرہ شام کے نوکروں نے یہ دربار سجا رکھا ہے معتمیوں نے اور میں نے سنایا کہ اس مدینے سے اس مدینے تک یہ مہینے سے لائب سنی جا رہی ہیں تو چلو میرے لبوں پہ آ گیا ہے تو اگر اجازت دو تو میں بات کرتے چلا جاؤں ندامت آنکھ میں ہوتی ہے چہرہ زرد ہوتا ہے ندامت آنکھ میں ہوتی ہے ندامت بیٹا جی میں آپ سے مخاطب ہوں ڈائریکٹ میں جوانوں سے مخاطب ہوں یہ سفیدیش وزرک بول ضرور رہے ہیں میں ان کا نوکر ہوں مگر مجھے آپ سے داد چاہیے آپ کو میرا میسیج کنوے کرنا ہے یہ مجلس اس چھات کے ریچے نہیں رہنے چاہیے کل سکول کالج یونیورسٹی گراؤنڈ جاکے بات کرو کہ شیعوں کا ایک نوکر آیا تھا وہ کہہ رہا تھا ندامت آنکھ میں ہوتی ہے چہرہ زرد ہوتا ہے ولایت پر منافق کا رویہ زرد ہوتا ہے ندامت آنکھ میں ہوتی ہے چہرہ توڑی کیا بات ہے قرآن کا آئے توڑے سنن دی کیا بات ہے ندامت آنکھ میں ہوتی ہے چہرہ زرد ہوتا ہے ولایت پر منافق کا رویہ سرد ہوتا ہے علی والے تو کربل سے کراچی تک یہی سمجھے حسینیت سے جو الجھے وہ دہشت گرد ہاں بھئی جڑے گھبر آگئے اور ہندیو باقی آخری بندہ بولے ہائے لری جید راوی صاحب 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 جی بٹا جیو پتہ نہیں بات کیا پڑھی جائے اور کس طرح پڑھی جائے بھائی عذر نے آتی مجھے ایک اطلاع دی ہے نہیں بٹا پلیز میں نے کہا بھائی عذر نے آتی مجھے ایک اطلاع دی ہے آج دو محرم اس وقت ایک کروڑ بائیس لاکھ بندہ والی ممکنات کے روزے پہ حسین کا سلام کرنے گوچا ہوا ہے اب بھائی بتا رہے ہیں بی بی سی کی رپورٹ ہے یعنی کہا جا سکتا ہے کہ سماج کا سب سے بڑا اجتماع ہے اتنے بندوں کا حج پہ جانا ممکن ہی نہیں اس لئے کہ حج پہ جا کے ایک حج ہوتا ہے کی فائدہ اس بندے نے کہاں آ جانتا میرا انتیار بیر اس دنگلے سے چھپ کر گیا انہیں کی سنیا آج آج آفری صاحب جوکر لدانو حج پہ جا کے نایب میں کہہ رہا ہوں ایک حج ہوتا ہے کربلا کتنے حج ہوتے ہیں کوئی انداز ہی نہیں ہے اس لئے حکم ہے میرے معصوم امام کا زندگی میں کم سے کم ایک بار کوشش کر کے کربلا جاؤ سوال کر کے جانا پڑے تب بھی جاؤ روپے اور روپے مانگنا پڑے تب بھی جاؤ ہاں حج کے لئے پیسے مانگنا جائز نہیں ہے اس لئے کہ حج واجبی مستطیب ہے میں اپنی گل نہیں کی تیپو تر قرآن پڑے ولی اللہ علنہ سے حج البیتہ من استطاہ الہ سبیلہ جو اللہ کے راستے میں استطاعت رکھتا ہو اس پہ واجب ہے وہ حج کریں بیوہ بہن کے بیسوں سے حج نہیں ہوتا فرمان ہی بڑا لگا اس بندے تھے جدا تعلق مدینہ نال سیتے ہو چھپ کر گیا اس گلتے میں کہے بیوہ بہن کے پیسوں سے حج نہیں ہوتا بسم اللہ بڑی جگہ جی آئیں تشریفنے ہیں یتیم ہمسائے کی رقم سے میں نے بکھنا باوہ یتیم ہمسائے کی رقم سے حج نہیں ہوتا سود کے پیسوں سے حج نہیں ہوتا حج واجب ہی نہیں ہوتا حج مستطیب ہے واجب ہے استطاعت ہے تو زندگی میں ایک بار حج پہ جاؤ استطاعت نہیں ہے تو ضرورت ہی نہیں ہے لیکن اگر کربلا جانا ہے تو اپنا بیچ کے بھی جاؤ زندگی ہوئے پتر دیری میں خوش آمد کرنا تھے اقلاس آئی ناویڈا چنگا لگے ہیں ڈیوکھے جملے تھے بولے ہیں ہاں اگر استطاعت ہے تو حج پہ جاؤ لیکن اگر کربلا جانا ہے تو سوال کر کے جاؤ کسی کے پاؤں پکڑ کے جاؤ کسی کافلے میں صرف روٹی کھلانے کیلئے چلے جاؤ کسی کافلہ سارا حال میرے کاروان سے کہو کہ میں صرف عزداروں کو لنگر کراؤں گا مجھے کربلا لے جاؤ کیوں حج پہ ایک بار جاؤ گے ایک حج کا ثواب ہے اس کا بھی کوئی پتہ نہیں قبول ہے کے نہیں یعنی پیچھے بیٹھے ہو ایمانہ دس وقت انگر سمجھ نہیں آئی آئیے تو یار ترلا گادہ کریے گلتوں سمجھ آگئی تسی شیعہ کر دے بچے ہو تسی عزدار بیٹے دے ماتمی بیٹے دے پھتر ہو تسی گلت سمجھ نہیں تو بولو کر حج پہ ایک بار جاؤ ایک حج کا ثواب ہے اس کا بھی کوئی پتہ نہیں قبول ہے کے نہیں کربلا ایک بار جاؤ نہ چھیڑتے بہتر ہے چھیڑ جانگے تے گل پتہ نہیں کتھوں کتھیں ٹوڑ جانی ہے تیری زندگی ہوئے ہاں ہاں حج پہ ایک بار جاؤ ایک حج کا ثواب ہے کربلا ایک بار جاؤ ستر حج کا ثواب کم سے کم قبول کتنا ہے کوئی پتہ نہیں بس اتنا ہے کہ جو بندہ بھی کربلا جائے وہ سمجھیں میں نے یہاں محمد کے ساتھ حج کیا ہے یہاں علی کے ساتھ زندگی ہوئی میرا پتر زندگی ہوئی ذلوی پیر میں با امتیاز شخص قرآن دی قسم راضی ہو گیا بجادہ لیوں دلوں مطمئن ہو گیا جی جی یہ بذرک جیون یہ نسل جیوے انہ جوانن سلام ہے کیسا پرفیکٹ بولے ہو یا کم سے کم ستر حج کا ثواب ہے اور ثواب کتنا ہے قبولیت کتنی ہے یا نبی کے ساتھ یا علی کے ساتھ میرا شادق معصوم فرماتے ہیں درود پڑھ دو معصوم کے نام پر اللہ بیٹا جی بندہ صرف حج کا کربلا جانے کا ارادہ کرتا ہے میں کھڑا ہوں میں پڑھ رہا ہوں میں بار بار کہہ رہا ہوں میری سیڈیاں محفوظ کرلو گیارہ محرم کے بعد جب تمہارا دل بنائے پورے مدینے میں جہاں تمہارا جی چاہے وہاں کا ٹائم رکھ لو مجھ سے کوئے حوالہ چاہیے میں حوالہ نہ دوں صبح میں شرط تک مجھے نہ سننا مجھے معافی نہ کرنا ارادہ کرتا ہے بندہ کربلا جانے کے لئے گھر سے نکلنے کا آسمان سے فرشتے اس کا نام لے کے اسے مبارک بات دیتے ہیں تیرا بخت ہے تجھے حسین نے اپنے گھر آنے لیا اور عرمان ہے اس مندے تھے قرآن دی قسم میں چلے بندے کو زبان بھی ملکیہ تھے حسین دی تھے اترا بھی دھب چھپ کر گیا اور عرمان ہے اس مندے تھے اتر جی من تُساں بذرگان دے نسل جی میں تُساں بذرگان دی بیٹا جی جوان زیادہ بولو میرے مانی کرو بذرگ زیادہ پہ بول دیں چٹیاں ڈاڑیاں نہیں ہونا دیا ہونا دے ہاتھ اتھے نہیں جوان بولو میرے نا جی وہ میرے پتر جوانیاں مانو صدا سکھی رہو جی دلگی ہوئے تیری اللہ ایستان دینے نعیم صاحب ایسے موضوعات پہ کبھی کبھی فضائل ہوتا ہے یہ مسائب کا موضوع ہے گجرات والے اگر میری مدد کرتے رہے تو میں وعدہ کرتا ہوں ایسی ایسی نایاب چیزیں تمہارے دعون میں دے جاؤں گا کہ سارے زندگی دعا کرو گے بس مشکل موضوعات پہ تھوڑی سی ہیلپ کرو تھوڑی سی بولنے کی اور آدھر ڈالو تاکہ مجھے لفظوں کی قیمت ملتی رہے فتح باشرہ تلملائکہ تو میرے سما آسمان کے فرشتے اس کا نام لے کے اسے مبارک بات دیتے تیرا بخت ہے تجھے حسین نے چن لی آئے ہاں اچھا افتح بھائی آپ پروڈکول کی دنیا کے لوگ ہیں لیجئے اگر مدینہ والے گجرات والے شوقت رضا کی مدد کریں تو لبوں پہ لفظ آئے ہوئے ہیں واپس کرنا پسند نہیں کر رہا ہوں میں نکلتا ہوں میں ہی لیسے حسین کے لیے گجرات آنے کے لیے بھائی آصف کا فون امتیاز شاہ جی کا فون ذلفکار شاہ جی کا فون یہ ٹیلی فون آت باجی ہن کتے ہو ہن کتے ہو ہن کتے ہو اسی فرانے چوک دکھل ہوتے ہیں اسی فرانی جگہ دکھل ہوتے ہیں اسی فرانی جگہ دکھل ہوتے ہیں یہ پروٹوکول ہے حسین کے ذاکر کا ادنا سا ذاکر ہوں حسین کا یہ میرا پروٹوکول ہے یہ سر پہ قرآن ہے اسی سیکنڈ میں موت آ جائے اگر تیری دعات کیلئے غلط پڑھوں تو نہ بولے تیرا اپنا مقدر ہے معصوم فرماتے ظاہر گھر سے نکلتا ہے کپر حسین پہ جانے کے لئے وقل اللہ ہو بہی اربعین الف ملکن اللہ چالیس دار فرشتے کو اس کے پروٹوکول پہ لگا دیتا غازیستانے نہیں اپنے دلگا میں دعائی کر سکنا گجلات آ لے ہوں مدینہ آ لے ہوں پا جی میں دے بدلے چون دعا تو علاوہ کی دے سکنا توڑے پتر جیمن توڑیاں جھولیاں ہاتھ دو میں اچھے ہائے دری زندہ زبانِ بنی حسینیت کے لئے ہیں مرد آباد سارے کو دو میں ہاتھ اچھے ہائے دری وقل اللہ ہو بہی اربعین الف ملکن اللہ چالیس دار فرشتے کو زوار کے پروٹوکول پہ لگا دیتا ہے فرشتِ عزت اور احترام سے ظاہرِ قبرِ حسین کو ابھی زوار بنا نہیں اوہے ہوہے 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 اوہی یار پتراؤں توڑے دیتے توقع میں ہوں تو ہی جب کر جاندے ہو بولنا یار میرے نال شاہ باش کیا کرے گا تو اس زبان کو جو سارے دن بولے اور ذکرِ حسین میں نہ بولے کیا کروگے اس زبان کو جو دفتر بولے گرونڈ پہ بولے چھڑکوں پہ بولے اور مجلس میں نہ بولے ابھی زوار بنا نہیں ابھی زواری کی نیت سے نکلا ہے چالیس ہزار فرشتہ پورے پروٹوکول سے لے کے کربلا پہنچتا ہے فرشتِ کربلا پہنچ کے کہتے ہیں مالک ظاہر کربلا آگیا حضادار کربلا آگیا ہم واپس جائیں تُسی روز دے اوہ دلفی جا جی تُسی میں نوا جا جو پہ کال نہ آئیں اوہ بندہ کرو آئے ہی نہیں جیتے کون زبان ہوئی تے نہ بولے مالک ہم جائیں اللہ فرماتا ہے جانے پہ دل چاہتا ہے تو جاؤ آئے ہائے 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 سارے 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 ہائے دری سلام مدینہ تینوں سلام گجرات تینوں جی میرے پتروں تو اٹی اس میں آرنوں جی اے پدرک جیون تو اٹی کیا بات ہے خالق فرماتا ہے جانے کو خالق فرماتا ہے جانے پہ دل ہے تو جاؤ آکھا جی میں پردیل سے کلیاں نہ کرو ویسے ہر دا دار دا گھر دا کر دا کار ہندہ ہے پردیل سے نہیں میرا اپنا گار ہے آکھا عجیب خطہ ہے کرولا جہاں جنات جانے پہ راضی نہیں تھے وہاں سے نبی آنے پہ راضی وہاں سے نبی آنے پہ راضی نہیں تھے وہاں سے نبی گالوکی تینوں میں کر دیتی وہاں سے نبی آنے پہ راضی نہیں معصوم فرماتے ہیں پتہ ہو کسی بندے کو کہ اس کی زندگی کے دن چالیس سال دو مہینے دو دن ہیں چالیس سال دو مہینے ایک دن گزار کے آخری رات کبری حسین پہ آ جائے میں نہیں پتا میرے بذر کو میری اپروچ کتے تھے تھا ہاں جتھے تک میں جا ہوں گا میں اس گلدہ ارمان لے کے جان گا پہ میں مدینہ گل کی تھی تھے شیعہ چگل کی تھی تھے بندے چھپ کر گئے معصوم فرماتے ہیں اس کی زندگی کے دن چالیس سال دو مہینے دو دن ہو چالیس سال دو مہینے ایک دن گزار کے آخری رات کربلہ آ جائے معصوم فرماتے ہیں پھر قیامت تک رہے مہوت نہیں آئے گی پتہ جی مندوڑے جی جی میں نے یہی توقع ہے میں نے یہی توقع ہے مدینہ دوں آخری حلال یہ رکھڑ ہے وہ بولے بے شک ہائے دری ہائے دری ہائے دری دو پھر اور لا چھٹو گنتی ٹھیک ہو جائے گی دو نارے میں کے اور لا دے پانچ ہو جان نا مجھے آلی منہر تیری خیار ہوئے تیری زندگی ہوئے وہی اخیر کرتی احمد اللہ تو دین دا دشمن اور مزید ہو جا اے ملہ تُو علی دا دشمن اور مدید ہو جا اے ملہ تُو علی وعی اللہ فرحلہ نہیں فتح اجے اپنے پیوہ دا پترے دہر یدید ہو جا اے ملہ دل پانچہ نا رہے ہو گیا میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ لیا میری گزارش پہ توجہ رکھئے ٹھیک ہے نا وہ جس رضم پہ میں آپ کو لے کے جارہا ہوں نا وہ ٹوٹ رہے نہ پائے ٹوٹنے ٹوٹنے نہ پائے ہاں معصوم فرماتے ہیں آخری راز زندگی کی کپر حسین جہاں قبعہ ہے معصوم کا وہاں آ جائے پھر قیامت تک جیئے موت نہیں آئے گی چاہے چودہ کی قسم میں کوئی نراد ہو جائے بندے کے پاس ہاتھ ہوا اور نہ اٹھا سر ہوا اور اس نے سر ہلا دیا زبان نہ ہلا ہی میں ممبر سے چل پڑوں گا اس بندے کے سر پر آ جاؤں گا مجھے دکھ ہیتنا ہو گئے جملے کے جائے ہو جانے کا انتیاز شاہ ایک بندہ کھڑا ہو گیا اس نے کہا مولا یہ کیا بات ہوئی وہ قیامت تک جیئے کپر حسین پہ موت نہیں آئے گی کیوں نہیں آئے گی فرمائے موت سختی کا نام ہے سختی کا فرشتہ کپر حسین پہ نہیں ہے زندگی ہوگے تیری زندگی ہوگے تیری زندگی ہوگے تیری موت سختی کا نام ہے جلدی جلدی بٹا جی جلدی آؤ ہاں موت سختی کا نام ہے مجھے مجھے آم ملے دیکھیں موت سختی کا نام ہے سختی کا فرشتہ کپر حسین پہ نہیں آتا زائر زیارت کر کے واپس جا رہا ہوتا ہے فرشتہ کہتے ہیں مالک کیا حکم ہے اللہ فرماتا ہے گھر پہنچاؤ گھر پہنچاؤ فرشتہ زوارے کپر حسین کو گھر پہ لے آتے مالک گھر اندر چلا گیا آپ کی حکم ہے ہم واپس آئیں اللہ فرماتا ہے لاکھوں ہیں تم جیسے میرے پاس یہ غلام بات اللہ فرماتا ہے لاکھوں ہیں تم جیسے ہو بچے ہو میربانی کرو پڑھنے دو شاہ باش ہو گئے تمہارے نعرے مجھے دیکھو اللہ فرماتا ہے لاکھوں ہیں تمہارے جیسے میرے پاس کیا کرتے ہو وہاں فرشتہ کہتے ہیں مالک کوئی قیام کرتا ہے کوئی رکوع کرتا ہے کوئی سجدہ کرتا ہے کوئی تسبیح کرتا ہے کوئی تحلیل کرتا ہے سرابی صاحب کل اس وقت تک تسیدہ دیں دے رہتا میری دات پوری ہم دیئے اللہ فرماتا ہے زائرِ کپرِ حسین کے دروازے کو یہ جو فرش ہے نا اسے آج کے بعد عرص سمجھو یہ جو زوار کے گھر کے دروازے کا یہ فرش ہے اسے آج کے بعد نسل جیوے تیری اسے آج کے بعد عرص سمجھو یہیں بیٹھ جاؤ فسبحونی وقدسونی وحللونی تسبیح کرو تقدیس کرو تحلیل کرو وقت ابو ظالے کفی حسنات ہی کرو تم لکھو اس کے خاتے میں تسبیح تم کرو لکھو اس کے خاتے میں قیام تم کرو لکھو اس کے خاتے میں رکوع تم کرو لکھو اس کے خاتے میں تحلیل تم کرو لکھو اس کے خاتے میں نماز تم پڑھو لکھو اس کے خاتے میں رکوع تم کرو لکھو اس کے خاتے میں تسبیح تم کرو لکھو اس کے خاتے میں مالک کتنے دن اللہ فرماتے دن نہیں گننے الائیوں میں وفات ہی جب تک میں بلا نہ لوں پتر جی من تو اڈے پتر جی من تو اڈے نسلانی من سیتے ریاں ہائے جری ہم امتحاشا دعا تے کرتے پہنے جی لالا ہائے جری جی وہاں تسی عاصف جی تسبیح تم کرو تقدیس تم کرو تحلیل تم کرو لکھو اس کے خاتے میں کتنے دن جب تک میں اسے بلا نہ لوں مناظرہ کرو میں حاضر ہوں مبالا کرو میں حاضر ہوں نجف چلو میں حاضر ہوں کربلا چلو میں حاضر ہوں قرآن تحت رکھو میں حاضر ہوں علم تحت رکھو میں حاضر ہوں میں توڑی داد واسطے غلط بناتے غازی میں وگلا سانا دے وے توڑے جو کوئی نہ مننے تو اپنا مقدرے ہر بندے دے واسطے چھ نہیں علید پترہ فضائل سننا معصوم فرماتے ہیں ظاہرِ کبرِ حسین کی زندگی کا آخری دن آتا ہے ملک الموت پوری سبیڑ میں اس کے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں ملک الموت کہاں جا رہا ہے مالک اس کی زندگی کا آخری دن ہے اس کی روح قبض کرنے جا رہا ہے اللہ فرماتا ہے تو آ جاؤ میں جا رہا ہوں جیدے کل نہیں پرداشت ہویا ہوں دے کل معافی پہ منگنے ہو جیدے کل ہویا ہے پرداشت ہوئی دے پترہ نہ فضائل ہو بندہ بولے میرے نال تھاکی ہے اللہ فرماتا ہے تو آ جاؤ میں جا رہا ہوں معصوم فرماتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کوئی اجازت ہی نہیں وہ حسین کے ناو کر کے روح قبض کرے روح قبض ہو جاتی ہے فرشتے کہتے ہیں مالک اب ہم واپس آئیں اللہ فرماتا ہے نہیں غسل میں شرکت کرو کفن پینانے میں شرکت کرو جنادہ اٹھانے میں شرکت کرو جنادہ پڑھنے میں شرکت کرو کفر بنانے میں شرکت کرو کفر میں اتارو اتار کے تابید کفر بند کر کے فرشتے پوچھتے ہیں اب آ جائیں اللہ فرماتا ہے کیا کرو گے اسی کفر پہ بیٹھ جاؤ کیا کرو گے کیا کام ہے تمہارا وہاں اسی کفر پہ بیٹھ جاؤ فَسَبِّهُونِي وَقَدِّسُونِي وَحَلِّلُونِي وَحَلِّلُونِي تَسْبِحْرُوْا تَقْدِیسِ کروْا تَحْلِیلِ کروْا وَقْتَبُوْزَالِكَ فِيْحَسْنَاتِهِ اور اس کے خاتے میں لکھتے جاؤ مالک دو دن چار دن سال دو سال اللہ فرماتا ہے تم نے آکے کیا کرنا ہے اِلَىٰ يَوْمِ الْقَيَامَةِ اللہ اِسْتَانِهِ اللہ اِحَدْ سَلَامَةَ تَقْنَے مِتَا قیامت کی صبح تک زوارِ قبرِ حُسَيْنِ کے در پہ بیٹھ جاؤ یہ وہ جملے ہیں جو میں نے کتابوں میں پڑھے ہیں خسائصِ حُسَيْنِیہ میں پڑھا ہے میں نے علامہ جعفر شوستری مرہوم نے لکھا ہے علامہ مجلسِ علامہ بیہار میں لکھا ہے علامہ رجب علی بورسی نے لکھا ہے میں عربی کتابوں کے جمعہ داری قبول کر رہا ہوں ان میں سے کوئی جملہ میں نے ریاض سے پڑھا ہے کوئی آزان سے پڑھا ہے کوئی مقتد سے پڑھا ہے کوئی لوائد سے پڑھا ہے کوئی خلاصے سے پڑھا ہے کوئی بیہار سے پڑھا ہے یہ تنی ساری کتابوں کے نام لے رہا ہوں آپ جو جملہ میں پڑھ رہا ہوں میرے پاس اس کا حوالہ نہیں ہے سیڈی بن رہی ہے پہلے کہہ رہا ہوں میرے پاس اس کا حوالہ نہیں ہے آپ جو جملہ میں پڑھ رہا ہوں میرے اندر ایک کتاب ہے جس کا نام ہے عقیدہ اس کتاب کے پہلے صفحے پہ وہ جملہ لکھا ہے وہ میں تمہاری نظر کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کوشش کر کے زندگی میں ایک بار کربلا چلے جاؤ حج کتنے ہوگی اللہ کو پتا سواب کتنا ہوگا اللہ کو پتا زندگی کتنی ہوگی اللہ کو پتا پروٹوکول کتنا ہوگا اللہ کو پتا عزت کتنی ملے گی مدان محشر میں خالی کو پتا جو سب سے بڑا فائدہ میں جانتا ہوں وہ یہ ہے بندہ کسی نئی جگہ پہ جائے نئے شہر میں جائے نئے ملک میں جائے بندہ امیر ہو یا گریب بندہ سید ہو یا غیر سید بندہ فقیر ہو یا سردار نئی جگہ پہ کوئی بھی چلا جائے اجنبیت کا احساس تنگ ضرور کرتا ہے کہ یار میں کتھے آ گیا ایک بار کربلا چلے جاؤ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جنت جا کے اجنبیت کا احساس میں بڑا رازیاں تو اڈا نہیں بتا زندگی ہوئے تیری نسنہ جی مند وڑی ہے خوتر جی مند وڑی ہے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جنت جا کے اجنبیت کا احساس نہیں ہوگا بڑی مہربانی اوپرا پانی لگے گا بہت شکریہ اگر ذہنی طور پر تیار ہو تو میں تمہیں کربلا کی مٹی کے فضائل سنو ہاں گلام باس جی بابا اوکھا موضوع ہے نا ذاکری دے اوکھے موضوع نے تُسی مہربانی یار ہائے دری لا امام حسین دی قسم میری زندگی اضافہ کر دی تا ہی ایلی اوکھی گلتے نعرہ لا کے نا من مل لے لے ہاں سیدھے خالی سطن پنجابی لوگا نا اردو بولن آلے بندے ہم جا کے پوچھے آجے ایک جملہ ساڑھے پنجابی لینگویج استعمال نہیں ہوندہ اردو چوندہ ہے کسے سخید دارتے کو بندہ سوال کرن جائے نا تو کچھ نہ ملے اسے اور بندہ پوچھے وہاں سے کچھ ملا اس نے کچھ دیا اردو بولنے والا بندہ کہتا ہے خاک دیا تو جی اور مدینہ علیہ رو سے بھی جان دے ہو پھر امتیاز شاہ میں نقلہ کرتا ہے مدینہ علیہ گندہ نے بیچ تھوڑا پڑے ہائے دری اور میں امتیاز شاہ ایک جملت نایاب میں پوری ملت بڑھ دی تھی میں نے اُدھی قیمت دی ہویا بندہ کہتا ہے جی خاک دیا جاں مالوی سے گئے شوقت کہہ رہا ہے اللہ کس کائنات کا اکیلہ کریم ہے حسین خاک بھی دے دے تو شفا دیتا ہے جی وہ جی جی وہ جی جی وہ انہاں سلام کرا انہاں سلام جی منہ نابدرگان دی پتر جی منہ نابدرگان دے جی بیٹا سائی جی 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 ہو سلام ہے تُسا ماتمین اکیلا کریم ہے حسین خاک بھی دے دے تو بسم اللہ خاک بھی دے دے تو شفا دیتا ہے خاک شفا ہے کسی کے پاس سجدگا ہے کسی کے پاس اس وقت ہو تو مجھے دے دے اگر کسی کی جیب میں ہو تو چلو ٹھیک دے دیو میری اے لے لیو اہاں 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 بابا جی کی آنچ سے دیا جی قرآن دے کسی میں اندر تا شوق جگاتا جی جسے تو خاک سمجھ کر ہی سر جھکاتا ہے خدا سے پوچھو شپیر کا لہو تو نہیں ہائے 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 لو پھر ان جڑے پیچھے رہ گئے نے رہ گئے نے تو ابھی زبان میری میری مجبوری ہے میں ان رہے نہیں سکیا مزرکہ ایڈی ویڈی گال کی تھی ہے میں مجبور ہو گئے ہیں جسے تو خاک سمجھ کر ہی سر جھکاتا ہے خدا سے وہ بابا ممبر تعلان پر کرتا ہے دے وڈے ونج میں چیک بندہ بولے جنہی دیر جیوہاں گا اس بندہ ان دعا کریں گا یار میرے شہر دے کافی دی کی مطلب پہ یہ خدا سے پوچھو وہ شپیر کا لہو تو نہیں سنا کی ناک پہ اس کا خطاب غیص تو سن کہیں حسین ہی جلا جلا لہو تو کروڑا ماری سلام ہے تو انہوں کروڑا ماری سلام ہے تو انہوں مل کے غازی استہ دینی غازی استہ دینی سیاد میں انہوں کر جواں حضی مولا 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 حط بران حดی امورل سارے حلالی جی بہر ہر صاحبِ عرفان کے گھر خاکِ شفا ہے میں صرف جس سے گجراتِ ذاکر کے نام شروع کر دیا نا تو میرا اگلا ٹائم ہوگ جانا ہے اتنے علماء اتنے ذاکرین بادشاہ حسین توڑی سبورت کتنے تو اتنے زیادہ سیزادیں مالکہ دون وطاہ کتنے پھر پڑھا جسے تو خاک سمجھ کر ہی سر جھکاتا ہے خدا سے پوچھ وہ شبیر کا لہو تو نہیں خدا سے پوچھ وہ شبیر کا لہو تو نہیں اور سنہ کی نوک پہ اس کا خطابِ غیث تو سن کہیں حسین ہی جللہ گروانیاں غازی استانے نے ہر صاحبِ عرفان کے گھر خاکِ شفا ہے ہر صاحبِ عرفان کے گھر اس کی لوکیشن کبھی کل سے کوئی تھوڑی چین نہیں ہو سکتی یہ سی ڈی کے اس پوائنٹ کی مہربانی درہ پیچھے سے مجھے وہ چیرے نظر نہیں آرہے جو کل نظر آرہے تھے ظاہریں وہ ہیں تو صحیح میں زیارت نہیں کر پا رہا ہر صاحبِ عرفان کے گھر مگر خاکِ شفا ہے کہنے کو تو ہے خاک مگر خاکِ شفا ہے آئے 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 صدقے 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 جی جی میرا پتر میں نے ویکھنا ہے میں نے ویکھنا ہے میں نے ویکھنا ہے ہر صاحبِ عرفان کے گھر تفسرہ کرنا ہے مجھے تو باہر جا کے ہر صاحبِ عرفان کے گھر خاکِ شفا ہے کہنے کو تو ہے خاک مگر خاکِ شفا ہے زندہ ہوں تو سجدوں کا ہنر پیچھے کیوں رہ گئے ہیں زندہ ہوں تو سجدوں کا ہنر خاکِ شفا ہے زندہ ہوں تو سجدوں کا ہنر قرآن گوائے بچا نہ بولے آئے بچا نہ بولے آئے کوئی گلہ نہیں غازی گوائے بزرگ نہ بولے گلہ ہی بڑھا ہنے ہیں زندہ ہوں تو سجدوں کا ہنر خاک شفا ہے مر جاؤں تو پھر زاد سفر خاک شفا ہے مر جاؤں تو سجدوں کا ہنر خاک شفا ہے مر جاؤں تو پھر زاد سفر خاک شفا ہے آپ کی میری ایک ڈسکس ہو رہی تھی ابھی میلیس لگا کے میرے جانے کے بعد سیڈی لگا کے سنیے گا اور تیہ کیجئے گا شوکت نے ایک میلیس میں میٹر کتنا دیا ہے زندہ ہوں تو سجدوں کا ہنر خاک شفا ہے مر جاؤں تو پھر زاد سفر خاک شفا ہے جاں معالمی سے گئے شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا نوکر شوکت رضا شوکت مدینہ گجرات میں کھڑے ہو کے ممبر پہ کہہ گیا ہے جو فتوہ لگا لگا مناظرہ کر مبالا کر میں حاضر ہوں پورے اکتیس برس کے متعلق بعد کہہ رہا ہوں یہ خلق ہوئی عالم افلاق سے پہلے اور یہ سارا جہاں خاک تھا اس خاک سے پہلے آخری ہاتھ آئے گری جی پا جی 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 توٹی کیا بات جی میں نوکرن تو ہم مدرگن دیاں دوں ہمانے میری مجال ہے جی توں جی میں اللہ اللہ علیہ وسلم سلامت رکھے یہ خلق ہوئی عالم افلاق سے پہلے یہ سارا جہاں خاک تھا اس خاک سے پہلے بابا جی انڈیا کی شاعری کی دنیا کا نا بہت بڑا نام ہے استاد رزا سرسوی تقریباً ستر پہ ستر سال کے شاعر ہیں شام شہزادی کے روزے پہ موجود تھے میں نے یہ مصرہ پڑھا ہے چودہ گوائیں وہ سیڈی بادار میں موجود ہے وہ سیدہ دا کھڑا ہو گیا میں نے کہا تفیش حوکت میں ہم پوری دعاست یہی مصرہ پڑھتے رہا بس اس کے بعد اور پڑھنے کی ضرورت نہیں میں نے کہا ہر خاک کی قسمت ہے کہ وہ زیر قدم ہے انہوں اس بندے بینیادی کی تھی ہے میرا بندہ شیعہ کرتا بندہ ہے زبان بھی ہے تو نہیں بولی آتا اس بینیادی کی تھی میں کہا ہر خاک کی قسمت ہے ہر خاک کی قسمت ہے کہ وہ زیر قدم ہے بس داہر میں واحد اسی مٹی کا بھرم ہے یہ نسبت اولاد محمد کا کرم ہے جو جتنا بڑا سر ہے وہ اس خاک پہ خم ہے جو جتنا بڑا سر ہے وہ اس خاک پہ ہے جو جتنا بڑا سر ہے وہ اس خاک پہ ہے کون پوچھتا ہے آسف وزر کو آؤ ممبر پہ کہہ رہا ہوں تیری میری کوئی عوقات ہی نہیں ہے کیا حیثیت ہے تیری میری آ رکھ علماء کے سر پہ قرآن اس شامی آنے تک ٹائم بنا اگر میں شیعہ کتابوں کے دھیر نہ لگا دوں چھت تک چودہ کی قسم ہے چوک پہ کھڑا کر کے فزیم جاں مجھے گولی مار دینا ممبر پہ کہہ رہا ہوں یہ خاک بہت پاک جبینوں پہ چڑھی ہے تو ہوتا ہی کون ہے اس خاک کی تسبیت و رسول ہونے پہ تو ہوتی کیا بات ہے تیرے سنندھی کیا بات ہے آئے دری پچھلے 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 آئے دری یہ خاک بہت پاک جبینوں پہ چڑھی ہے اس خاک کی تسبیتوں رسولوں نے پڑھی ہے معروف ہے اس خاک کی تسبیحی کے دانے آئے دی شائری کے گھر میں بیٹھے ہوئے کافیہ کیا بنا دانے نونیے نے پیچھے ایک ایسا علف جو سائلنٹ ہے پیچھے ایک ایسا حرف دال جس پہ زبر ہے یہ ہے کافیہ کی گنجائش دانے معروف ہے میں شائری نہیں پڑھا لگا میرا دل اگلے کافیہ تسری بولو تاں میں سمجھایا ہے معروف ہے اس خاک کی تسبیحی کے دانے دانوں میں چھپے ہیں کہیں بکشش کے خزا دانوں میں چھپے ہیں کہیں بکشش کے خزاں نہیں اس خاک کو بکشا ہے یہ اعزاز خدا ربی صاحب کافیہ فالو کیا آپ دانے خزاں نہیں خدا نہیں اس خاک کو بکشا ہے یہ اعزاز خدا نے کیا یزدان سے مل پائیں گے مٹی کے بہانے اس خاک کو بکشا ہی مل پائیں گے مٹی کے بہانے میں تھک نہیں گیا ذلفگار پیر میں تھک نہیں گیا میں پھولی گیا میں سوڑیٰہ میں کیڑا 번جڑے نہ بولے لا نہ کریں اس خاک کو بکشا ہی اعزاز خدا نے يزدان سے مل پائیں گے مٹی کے بہانے علامہ مجلسی علی رامہ نے پچاسی صفحے لکھ ڈالے ہیں بہار اور انوار میں اس مٹی پہ کہ یہ مٹی ہے کیا علامہ نے لکھا ہے میں نے آنکھوں سے پڑھا ہے شیر میں ڈھال کے جناب کی نظر کر رہا ہوں علامہ فرماتے ہیں دارین میں اس خاک سے جو پیار کرے گا میشر میں خدا اس کا بھی دیدار دو میں ہاتھ اچھے دو میں اچھے ہائے گری اللہ عزت دے آپ اللہ بیٹھا تیری دعائیں قبول کریں تیری نسل جی یہ سید مہت کنیز دا پتر مہت سیدہ دے نوکر دی اولاد مولا دی قسم مرشد العالمی یالی سکار دا پتر دے جب محافظ کرے ہوئی فیروے مولا مولا دنگی سردہ آلی 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 دارین میں اس خاک سے جو پیار کرے گا مہربانی اللہ عزت کو سلامت رکھیں بڑا پرفیکٹ بولتے ہیں آپ اللہ آپ کو عزت دے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے وہ بندہ جو مشکل بات پر پرفیکٹ دار دیتا ہے نارین میں اس خاک سے جو پیار کرے گا کل میں نایاب نوہ کیا بھی ذرہ زودہ بولے اگر نایاب پراؤں کے بیٹھا آج نارین میں اس خاک سے جو پیار کرے گا محشر میں خدا اس کا بھی بیدار کرے گا پہلے تو سر یار شہی انوار تراشے آو سفر کرو علی والا بنا کیسے آو سفر کرو حسینی بنے کیسے ترابی صاحب میں کہہ رہوں پہلے تو سر یار شہی انوار تراشے انوار کی آگوش میں کردار تراشے داد بڑی اچھی ہے یہ مدینہ میں کردار تراشنے کی اداد تھوڑی ہے اس شہر میں اس پلیس پہ یہ داد تھوڑی ہے ویسے بڑی اچھی ہے پہلے تو سر یار شہی انوار تراشے انوار کی آگوش میں کردار تراشے کردار پرکھتے ہوئے شاکار تراشے شاکار سمیٹے تو عزادار شاکار سمیٹے تو عزادار تراشے آپ کہاں سے آئے ہیں جلال پور سے آپ کہاں سے آئے ہیں محمدی پور سے آپ کہاں سے آئے ہیں مدینے سے آپ کہاں سے آئے ہیں گجرہ والا سے آپ کہاں سے آئے ہیں لاہور سے غازی کی قسم یہ بچہ لاہور میں ہوتا ہے ہاں آپ کہاں سے آئے ہیں لاہور سے آئے ہوں آپ کہاں سے آئے ہیں مدینہ سے آئے ہوں آپ کہاں سے ہیں محمدی پور سے آئے ہوں آپ کہاں سے ہیں جلال پور سے ہیں کیا کرنے آئے ہیں ذکر حسین سننے ہو سکتا ہے باو ام تیاز شکو بندہ ہے سب ہی ہو جو مدینہ رہتے ہوئے نہ آیا جو نہیں آیا مجھے اس کی مجبوری کا نہیں پتا جو آئے ہیں میں بھائی وسیم ان کی مجبوری بتا رہا ہوں آنے والا آیا کیوں ہے جس خاک بھرے جسم میں یہ آخری حلالی تک کیوں آئے ہو جس خاک بھرے جسم میں خوشبو ہے عذا کی اس خاک میں چھٹکی ہے کہیں خاکش یہ دا کیدہ بندہ ہے وہ بندہ درور پہنے آخر تک آئے دری جی اوپٹے آلے ہو جی جی پتر جی مندر ہے اوپزرگاہ نسلن جی مندر ہے جو نوکر جی من مالکانے یہ نوکر جی من مالکانے اور صدقے پوڑے میار تو ہی بندر کو صدقے پوڑی اس پہ ساختہ داد تو ہی آئے دری مذرکاہ میں نے فرمایا شوقات ایک بھاری فیر بھار ہے اجازت جس خاک بھرے جسم میں خوشبو ہے عذا کی جس خاک بھرے جسم میں خوشبو ہے عذا کی اس خاک میں چھٹکی ہے کہیں اس خاک میں چھٹکی ہے کہیں خاک شفا کی رحمان کے اعصاف کی تاثیر ہے اس میں آخری چھے مصرے راضی رہا جائے رحمان کے اعصاف کی مجھے یہ اندازہ تو ہے کہ آپ کے میار کی نوکر نہیں ہو پائی لیکن جتنی ہوئی ہے قبول کیجئے گا رحمان کے لکھ باری بسم اللہ رحمان کے اعصاف کی تاثیر ہے اس میں تقدیر بدلنے کی بھی تقدیر ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بھر آشک بیٹھے نے پیر ورسیم شاہدی دیں قرآن دی قسم میں حضر جی آشک بیٹھے نے شاہدی دیں رحمان کے اعصاف کی رہے اس میں مجھے کو کیوں کھڑے ہوئے یار شوکت میاں وضو کرنا ہے کر لیا ہے نماز پڑھنی ہے سجدے گا چاہیے بیٹا کیوں کھڑے ہو ماتمیوں سرکار کے کیوں کھڑے ہو بھائی جان وضو کر لیا ہے نماز پڑھنی ہے سجدے گا چاہیے شوکت بھائی آپ کیوں کھڑے ہیں یار میں نے وضو کر لیا ہے سجدے گا چاہیے اتنی سی مٹی چاہیے سر چکانے مر گیا میں میں مارتا ہوں اس بندیڑا پنیام اٹھا بات ہے جملے تجھوک کر گیا غلام باس انہیں میں قتل کر سٹھے اتنی سی مٹی اتنی سی مٹی اوہ پتر اتنی سی مٹی چاہیے سر چکانے نماز پڑھنی سنگ مرمر پہ پھر خاک شفا شاباش جی میں دوں جی ترابی صاحب مولاستان اینے مولاستان جی لالہ سنگ مرمر پہ پھر خاک شفا چاہیے اس پہ سر چکانے کوئی علم ہے کوئی ذاکر ہے کوئی شائر ہے کوئی خطیب ہے بس شیہ گھر کا بندہ ہو کوئی ڈاکٹر ہے کوئی وکیل ہے کوئی جج ہے کوئی کرنل ہے کوئی جنرل ہے کوئی لیکچرر ہے کوئی پروفیسر ہے کوئی ٹیچر ہے اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں اتنی سی مٹی چاہیے سر چکانے اتنی سی مٹی چاہیے سر چکانے کہ آج کی قسم ہے مولوی کو نایاب بات سمجھ ہی نہیں آئی بات مٹی کی نہیں ہے آہ مولوی میں تجھے بتا ہوں اتنی خاک شفا کیوں چاہیے رحمان کے عصاف کی تاثیر ہے اس میں تقدیر بدلنے کی بھی تقدیر ہے اس میں لکھتے ہیں کفن پر بھی جو تحریر ہے اس میں اور ہم اس لیے چھکتے ہیں کہ شپیر ہے ملاں نہیں بولے اور بولتے ہی نہیں کون پتے ہی نہیں یہ علم کی ہوندہ ہے عقیدہ کی ہوندہ ہے ذاکری کی ہوندی ہے رازی عزتہ نے نہیں رازی ریاجے میرے تھے رازی ریاجے لکھتے ہیں کفن پر بھی جو یہ دنیواری حکمگار میں پڑھا یاری 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 بدل حق ہے لکھتے ہیں کفن پر بھی جو تحریر ہے اس میں ہم اس لیے جھکتے ہیں کہ شبیر ہے تو نے بنی ہوئی خاک شفا دیکھی کی کرمیں تو اڈیتے لی دیاں دیاں تھا یار بزرگو میرے بزرگان دی عمر دے بزرگو اللہ تو نے اس دن دو میں ہاتھ تو سانج کر گیا کیا فیر پڑھ میں دو حق کا ترشرا پڑھ لیا تھا شاہ جی ایک ہندو شاعر میری مہیلی سو میں آنا شروع ہو گیا ایک دن مجھے کہتا ہے شاکر صاحب میں ہندو ہوں ایک بات آپ سے پوچھنی ہے چوتھا دن ہے مجھے مہیلے سنتے ہوئے میں نے آپ کا نام اتنا سنا تھا مڈرین دوستوں نے کہا میں آیا تو پھر میرا جی نہیں چاہتا کہ آپ کو نہ سنوں میں نے کہا جی پوچھیں کیا لگا یہ ہستے ہوئے لوگ مسکراتے ہوئے بندے اچھے بھلے دات دیتے ہوئے لوگ ایک دم رونے کیسے لگا رونے کے لئے تو ٹائم لگتا ہے یہ ایک دم شیعوں کو کیا ہو جاتا ہے اچانک کیوں رونے لگ جاتے ہیں پتہ نہیں میں اسے کیا جواب دیتا پیر سید میں انماتمیوں سرکار دے مظافرہ شام والے ہوں میں نے اسے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں آپ شاعر ہیں آپ کا کیا خیال ہے یہ کیوں رونے لگ جاتے ہیں انہیں جواب دیتا سوالی دیاری میں روندہ ہی رہا کہندہ میرا خیال ہے ان کی آنکھوں میں حسین رہتا ہے پردیاں دیگیاں دے پردیون اے مدینہ ہے نا یہ دا نام مدینہ ہے نا ہائے 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 کہندہ میرا خیال ہے ان کی آنکھوں میں حسین رہتا ہے جب بھی کوئی حسین کا نام لیتا ہے حسین آنسو بن کے وہاں رایا تو انہیں بنی ہوئی سجدگاہ دیکھی تو انہیں خاک شفا بنتے نہیں دیکھی کوشش تو کیا میں نے کوئی سخت بات نہ ہو جائے پھر بھی باہ محسن شاہ جی بار بار مجھے گجرات کے بارے میں یہ سمجھاتے رہے ہیں پچھلے دو دن سے باہ جی گجرات سخت نہیں پڑنا گجرات دے بندے سخت گل نہیں سن دے ہون تسی من سید ویٹھے ہو تے مدینہ سید ہو میں کنیزہ پترہ من دسوں میں کتے جاؤں میں اس گلنوں کتے لے جاؤں کم سے کم پچپن سیدادیوں کی کلائیوں کا لہو گیرہ ہے کی فیدہ اس بندے نشیعہ ہوندہ جی سے کل ہتھ بھی ہوئے دے ہوتر لاکرے ہوئے شوقت منت کرے دے میں ہوتھ مارنے جی پچھے بہ گئے ہو مجھے سے حساب آن جاؤ تو ترونی دے آئے ہو اصل مقصدی رون ہے جی میں انہیں معاف کریں میں انہیں معاف کرے میں انہیں معاف کرے ہیں میں نوکر دا بھوتر بابا ماف کر دیں میں کہہ کم سے کم پچپن سیدادیوں کی کلائیوں کا لہو ہے اللہ جانے کتنی یتیم سیدادیوں کے کانوں کا خون ہے کہیں اکبر کا لہو ہے کہیں غازی کا خون ہے کہیں اسگر کا جی 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 کہیں اسگر کا خون ہے کہیں اکبر کا خون ہے یہ اتنے سارے لہو مل کے پھر کہیں خاک شفا بنتی حکم و آہے تیاری کا ایک جملہ پھر دو چار دن کے بعد شہادت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا مشہور تھی یہ بات خاندان اہل بیت میں بڑی تسلی سے سننا ہے میری بات کو سمجھنا ہے صرف مسائب سننا نہیں جی پتر جی من تیرے تیری اندھیان دا پردہ ہوگئے بابا ماک ہے بڑی مشہور تھی یہ بات خاندان اہل بیت میں کہ اگر کبھی علی جلال میں آئے وہاں علی کے سامنے شام کی ملکہ کو لے آؤ میں ہی اکھا گا بڑا امیر ہے یو بندہ یہ دیکھو زبان ہے سیتے وزیم پیرو دی ہائی نہیں نکلی کوئی بہت امیر آدمی جب کبھی علی جلال میں آئے وہاں علی کے سامنے شام کی ملکہ کو لے آؤ علی کا جلال ختم ہو جائے گا بلکل ایسے ہی بابا ماف کر دیں مشہور تھی یہ بات اہل بیت کے گھر میں اگر کبھی غازی جلال میں آئے ہو غازی کے سامنے چار سال کی بطول تیری اندھیان دا پردہ ہوئے بدرگا ای حق ہے ماتم دا جی میں جوان کرنا پہ ہے نا اچھا لڑے کو بہت امیر گھران دے بچے ہو تو اڑی اپنی مردی لڑے گریب ماتمی گھران دے بچے ہو ایک واری ہاتھ ضرور مارو ایک واری سارے ایک واری ہاتھ ضرور مارو مشہور تھی یہ بات اگر کبھی غازی جلال میں آیا ہوا ہو غازی کے سامنے چار سال کی بطول کو لے آؤ شہزادی سکینہ سلام علیہ کو دیکھتے تھے غازی کا جلال ختم ہو جاتا تھا یہ بات ذہن میں رکھ کے میرا جملہ سننا ہے بہن سے کہا حسین نے علیہ میں ذرہ دربار جا رہا ہوں جیسے گرز لگتا ہے نو پنچھی کو ویسے ترپی علی کی بیٹی حسین کہاں جا رہے ہو بہن میں ذرہ دربار جا رہا ہوں علی کی بیٹی نے کہا دربار اور اکیلا حسین نے کہا نہیں آ لیا تیری عفت و عظمت کی قسم ہے ولید میرا قاتل نہیں مدینہ میری جائے شہادت نہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا دربار میں میں سب سے چھوٹا ذاکر ہوں امام حسین بادشاہ کا میں اس ملک میں کم از کم پندرہ سولہ وہ بندے دکھا سکتا ہوں جو بے اولاد تھے اور میں نے ان سے کہا اس جملے پر ماتم کر کے اولاد مانگ آج ان کی جھولیاں آباد ہیں اس پورے پنڈال میں اللہ نہ کرے کوئی بندہ بے اولاد ہو کسی کی کوئی دعا رکھی ہو میں جملہ پڑھ رہا ہوں اگر ہاتھ سینے تک آ جائے دعا مانگنا ضرور قبول نہ ہو اگلے سال میرا گریبان پکڑ لینا اللہ کہلے تجھے سمجھ آ جائے جملے کی حسین نے کہا مجھے دربار میں کچھ نہیں ہوگا بھائی کا دامن پکڑ گیتی مانتی ہو تجھے دربار کچھ نہیں ہوگا دربار تو وہی ہے نا جس میں میری جوان مانگئی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر کہتی جی کہتی ہے حسین مان لیتی تجھے دربار کچھ نہیں ہوگا دربار تو وہی ہے نا جس میں میری جوان مانگئی تھی اور بوڑی ہو کے واپس آئی حسین میں نہیں جانے نوں گی اب حالت کیا ہے بادشاہ حسین کی نگائیں ہیں پہن کے چیرے پہ علی کی ویٹی کی آنکھیں ہیں اب باس کے دروازے پہ ہاتھ ہے حسین کے دامن میں کہہ رہی ہے میں نہیں جانے دوں گی میں نہیں جانے دوں گی غازی کی حالت کیا ہے اپنے حجرے میں فضل کو سینے پہ سلاکے تلوار ہاتھ میں لے کے جنگ کے عذاب شکھا رہے ہیں ام الفضل اچانک حجرے میں داخل ہوئی زندگی میں پہلی بار علی جیسے امیر کی بہومیٹی پہ بیٹھی چادر ادھار کے رونہ شروع کیا اب باس کے کانوں میں رونے کی آواز گئی فرمات اللہ بابا کسی نے کچھ کہا ہے میری شہزادی نے کہا مجھے کسی نے کیا کہنا ہے کسی نے زینب کو رولا دیا کسی نے حسین کو رولا دیا وہ بڑے آرام سے سن لیا ہے گجرات والو تم نے زینب کو رولانے کا نام آیا پتھر کا بنائے وہ بندہ جو ماتم نہ کر سکے تلوار دائیں جاگیری فضل پائیں جاگیرہ نہ سر پہ امامہ نہ پاؤں میں نالیں ننگے سر ننگے پاؤں جازی حجرے سے بہر آئے میں نہیں بتا کلہ بندہ ماتم کرے کلہ نہ کرے حسین کا دامن پھکڑ کے گہری تھی نہیں جانے دوں گی نہیں جانے دوں گی اب پاس پہ نہیں گائے بھائی کا دامن چھوڑ کے گتی جہاں دل کرے چلا جا میری جادر کا لگران آ گیا تیری ماتم نے نہیں آتا بلکل نہ کرے جڑا بہت امیرے اور آن دوے میری جادر کا لگران آ گیا تیری کمر کا زور آ گیا میری سکینہ کا ماشقی آ گیا میری ماں کی دعا پاس جوانی سلامت کس قوم کا جوانی یوں رہتا ہے اللہ اکبر ہاتھ پکڑ اس کا حسین کا واسطہ اس کا ہاتھ پکڑ غازی کا واسطہ اس کا ہاتھ پکڑو حسلہ 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 حسین کا واسطہ حسلہ دو جملے ہو زندگی تا کیڑا پتا ہے زندگی تا کیڑا پتا ہے کلے مور دے ہیں در مک جائے دو جملے ہور میں پڑھنے نے بڑے حسلے نار حسلہ میرے پتر حسلہ میرے پتر تو اڈی اندھیوں نے پڑھ دیو من تُس ہی بہت جیو تو اڈی نسل جیوے ہم آتمیوں جی غازی تو اڈے درازیوں میں اب باس قریب آئے حسین کا قدموں کی طرف دیکھ کہ غازی نے کہا سچی مچی مجھے کنیز کا بیٹا سمجھتے آئے 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 یار کی دردیں جملے درابیس آ سچی مچی مجھے کنیز کا بیٹا سمجھتے فرمایا اب باس ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو غازی نے کہا اچھا ایسی باتیں بھی نہ کروں بطول کی اولاد رو رہی ہے نوکر کو بتائی نہیں کیا بات ہے فرمایا اب باس کچھ بھی نہیں ہوا حاکم نے دربار بلایا ہے زینب جہنے نہیں دیتی میں بڑے آرام نال پڑے آئے آئے آرام نال سنے آئے آنکھیں سرخ ہو گئیں اب باس کی حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علی کا بیٹا کہتا ہے ہمارا حاکم کونے آئے ہم خود کائنات کے حاکم ہیں اب باس کسی نے پہ ہاتھ رکھے فرماتے ہیں غازی دین بچانا ہے یزید کا پیغام آیا ولید کو یا حسین بیعت کرے یا حسین کا سر بھیجو اب باس دین بچانا ہے ولید کے دربار میں گئے بغیر گزارا نہیں غازی دونوں ہاتھ بانکتے اگر ضرور جانا ہے تو نوکر بیسان کا رکھے لانا جا سارے ہاشمی ساتھ لے جا مدینہ والوں کو پتہ چلے حسین کتنا آباد ہے حسین نے کہا باس دیر ہو جائے گی غازی نے کہا ایک آواز دینے دے پھر تیری مردی دھوک نہ روک حسین نے کہا جلدی کر بھری حویلی میں کھڑے ہوکے غازی نے آواز دی سجاد اکبار قاسم آن محمد مسلم عبداللہ اولادِ اقین اولادِ علی اولادِ جعفرِ تیار اگر کوئی کھنا گار ہے تو میں اس کا زامن ہی نہیں دروازیں کھلتے گئے کسی دروازے سے سجاد تلوار لے کے کسی سے اکبر تلوار لے کے کسی سے قاسم تلوار لے کے کسی سے آن تلوار لے کے کسی سے مسلم تلوار لے کے حاشمی تلوارے لے کے آئے حسین کا امامہ اتر گیا غریب نے ماتم شروع کیا عباس نے کہا یہ کوئی رونے کی بات ہے میں ایک آواز تھی سارے آگئے فرما اس لئے تو ہو رہا ہوں آج میں زخمی نہیں ہوں آج میں پیاسا نہیں ہوں آج میں لاشیں اٹھا کے تھکا ہوا نہیں ہوں آج میری بہنیں خیموں میں نہیں ہیں اور تُو نے ایک آواز تھی سارے آگئے اور مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب میرا سر سجنے میں ہوگا شیمر کا ایک ہاتھ میری ظلفوں میں ہوگا خنجر والا ہاتھ میری کردن پہ ہوگا اور میں آواز دوں گا آئے نالاپاس آئے نالاکبال اور کوئی میری زینب کو بچھاؤ اور کوئی میرے پال چھڑاؤ اور کوئی مجھے پانی آئے حسین آئے حسین آئے حسین آئے نالاکبال آئے نالاکبال گازیدہ واسطہ ہی بیٹھ جا گازیدہ واسطہ ہی بیٹھ جا میں نے ایک جملہ ہور پڑھن دے ایک لفظ میں نے ہور پڑھن دے ایک لفظ میں نے ہور پڑھن دے دربار کے دروازے پہ آئے حسین ادہ امید میں نے ہور پڑھن دے تنوے سے ذکردی قسمیں دونوں ہاتھ پھیلا کے فرماتے ہیں میں بحیثیت امام کہہ رہا ہوں مدینہ میری جائے شہادت نہیں میرے کوئی عزیز میرے کوئی رشتدار میرے ساتھ نہ آئے تاکہ ولید کو یہ شک نہ ہو حسین حملہ کرنے آ گیا میرا حکم ہے کوئی رشتدار میرے ساتھ نہ جائے میں اکیلا جاؤں گا اگر حالات خراب ہو گئی یہ دروازہ خیبر سے بڑا نہیں تم سارے علی ہوں یہ کہہ کہ پانچوہ قدم حسین کا دربار آیا مگ گئی میری آئیدی میلیز آخری جملہ حسین کو آہت محسوس ہوئی پلٹ کے دیکھا زہرہ کلال نے سکینہ کا ماش کی حسین کے قدموں پر قدم رکھتا ہوا رہا ہے حسین فرماتے عباس میں نے منہ نہیں کیا کوئی نہ ہے غازی نے امامہ گلے میں ڈال گیا آہستہ سے کہا آپ نے کہا ہے میرا رشتدار کوئی نہ ہے تیرا رشتدار اکبر ہے تیرا رشتدار پتہ نہیں کون ہے یار جو شیعہ بھی ہے اور اس کا ہاتھ نہیں آیا سینے پہ تیرا رشتدار اکبر ہے تیرا رشتدار قاسم ہے تیرے رشتدار اون و محمد ہے میں کنیز کا بیٹا ہوں میں نہ کروں میں کوئی تیرا رشتدار ہوں فرماتے عباس حالات برے ہو گئے نا تو میں بلاؤں گا جب میں بلاؤں تو آ جانا ہو گئے حالات خراب نکل گیا حسین کے موں سے اللہ اکبر اٹھارہ ننگی تلواریں لے کے دروازہ حسین کے پاؤں پہ گرا سب سے پہلے عباس داخل ہوئے زندگی میں پہلی بار مدینے میں عباس ہونچا بولائے حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے ہیں بھائی کا جلال دیکھا نا حسین نے محسوس کیا مدینے میں کربلا بن جائے گی بھائی کے سینے پہ ہاتھ رکھے فرماتے ہیں عباس یہ نانا کا شہر ہے یا لڑنا نہیں پوری رات وہ بندہ معافی مانگے گا علی کی بیٹی سے جو اس جملے پہ ہے نہ کر سکے جب کہا نا یا لڑنا نہیں عباس نے حسین کے پاؤں پکڑ گے گا ایک بار تو بتا کب لڑنا ہے میں نے سنا ہے اس شہر میں تین دن تمہارے نانا کا جنادہ پڑا رہا تم لوگ لڑے نہیں غاضی کہتا میں نے سنا مدینے کے کمی تمہاری ماں کو توازے مارتے رہے تم لوگ لڑے نہیں عباس کہتا میں نے سنا ہے مدینے کے رضی لوگ علی کے گلے میں رسی ڈال کے مدینے کی گلیوں میں پھراتے رہے تم لوگ لڑے نہیں عباس کہتا ہے حسن کے جنازے پہ تیر چلتے رہے تم لوگ لڑے نہیں محسوس کیا حسین نے عباس نہیں رکھتا اکبر کو بلایا یا ابنہ یا علیہ اکبر قریب آیا کان پہ مو رکھے کوئی لفظ کہے اکبر چلے غازی آگے پڑے اکبر تجھے میرا حکم ہے پتا بابا نے کیا کہے اکبر نے زردو کہا کے کہا بابا نے کہے جا گھر سے سکینہ گرے آ اوہ عباس جلال میں آیا ہوا ہے اوہ سکینہ کا لفظ آیا غازی کی چیخیں نکل گئی آواد آئی جو دل میں آئے منوالے اوہ میری زندگی میں سکینہ دربار نہ آئے اوہ میری زندگی میں ماتمہ حسین آئے ماتمہ حسین آئے ماتمہ حسین